منت کیا ہے منت جائز ہے یا نجائز اگر جائز ہے تو کیا منت ماننی ہوگی میرے بھائی منت جو ہے نا اس کی اوپر مسئلہ نمبر 68 ہے منت اور قسم کے کفارے کے اوپر میرا منت کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ منت باننے سے کسی کی مسئیبت نہیں ٹلتی کنجوس کا مال نکل جاتا ہے یہ کنجوس کا مال نکالنے کا ایک ذریعہ ہے اس سے کوئی بلا نہیں ٹلتی صدقہ بلا کو ٹالتا ہے وہ مجھے پھر ایک بات ہی عادہ آگئی ہے وہ کہتے ہیں جناب کہ صدقہ جو ہے نا وہ بلا کو کھا جاتا ہے اور مولوی ایسی بلا ہے جیڑی صدقے نہ بھی کھا جانے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ایک مزا کے طور پر ایک جملہ بولا جاتا ہے تو صدقہ جو ہے بلا کو کھا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ صدقے میں آپ اللہ کے ساتھ کوئی شرط نہیں رکھ رہے ہوتے آپ پہلے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اس کو چاہیے کہ رشتداروں کے ساتھ صلح رحمی کرے تو اور اس اس کا رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کی عمر بھی دراز ہو جائے گی یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے میرا یوٹیوب ایک لیپ بھی ہے کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اس پہ میں نے یہ دیسیں بیان کی ہیں تو منت سے کچھ نہیں ہونے کا کنجوس کا مال نکل جائے گا البتہ جس نے منت مال لی اب پوری کرنا اس پہ ضروری ہوگی وہ صورت المائدہ کی آیت نمبر 89 ہے کہ منت اس کو پھر اپنی منتیں پوری کرنی ہوں گی منت ہو یا قسم ہو قسم پورے ارادے سے جو منتہ کھاتا ہے اور زبان سے اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا اگر وہ پورا نہیں کرتا قسم اور منت کا کفارہ ایک ہی ہے بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو منت کا کفارہ ہے وہی قسم کا کفارہ ہے جو صورت المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا کہ اگر کوئی منت توڑ دیتا ہے یا قسم توڑ دیتا ہے اور قسم مستقبل کے لیے ہوگی کہ اللہ کی قسم میں یہ کروں گا یا یہ نہیں کروں گا اور اس کو توڑ دیتے ہیں یہ جو ماضی کے بارے میں ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا یہ قسم نہیں ہوتی یہ تو ایک آپ جھوٹی قسم اس حوالے سے کھا رہے ہیں کہ کوئی واقعہ ماضی کا رپورٹ کر رہے ہیں یہ قسم رکھنا یا توڑنا نہیں ہے یا منت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میرا یہ کام ہو گیا میں اتنے نوافل پڑوں گا یا اتنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا اور اگر وہ نہیں کر پاتا تو کفارہ دے گا اور صورت المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا ہے کہ ایک غلام ازاد کر دے غلام ازاد نہیں کر سکتا تو وہ دس مسکینوں کو کھانا کھلا ہے دس مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا یا دس مسکینوں کو کپڑا لے کے دے دے یہ اس میں دونوں میں آپشن ہے اور اگر یہ دونوں نہیں کر سکتا یعنی غریب ہے تو تین مسلسل روزے رکھیں لیکن تین مسلسل روزے وہی رکھے گا جو پہلے دو کام نہیں کر سکتا تو یہ منت کا اور قسم کا کفارہ ہو جائے گا باقی اس کو ماننے سے کچھ نہیں ہونا اور جو غلط منتیں ہیں کہ جی میرے گھر بیٹا ہوا تو میں جناب اس کو فلان دربار تک پیدل چلا کے لے کے جاؤں گی یا اس کی میں اتنی لمبی ایک جو ہے وہ بالوں کی چھٹیا رکھ لوں گی اور فلان دربار پہ جا کے اس کو ٹنڈ کرواؤں گی یہ ساری حرام منتیں ہیں ان منتوں کا نہ پورا کرنا واجب ہے پورا کرنا تو حرام کا مرتقب ہوں گے اور ایسی منت کو توڑنے کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ منت ہی غلط تھی کفارہ کون تھا ہاں اس کا کفارہ ہی ہے اسی منت کے پر توبہ کریں کیا انہاں میں منت نہیں مانوں گا یہ مانوں گی اس طرح کی تو اس حوالے سے یہ میں نے کلیر کر دیا کیا کوئی شخص منت مان سکتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اسے حفظ قرآن بناوں گا یہ جائز ہے بالکل منت مان سکتا ہے اور بعد میں اس کو احساس ہوا کہ یہ حفظ قرآن بنانا تو ایک بڑی ازمائش والا معاملہ ہے اور کوئی صحیح مدرسہ نہیں مل رہا تو اس منت کو توڑ بھی سکتا ہے توڑتے وقت وہ کفارہ ادا کرے گا جو بخاری اور مسلم میں آیا ہے اور صورت المائدہ کی آئیت نمبر ایٹی نائن میں دس وہ غلام ازاد کرے گا غلام نہیں ازاد کر سکتا تو دس مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا دس مسکینوں کو کپڑے لے کے دے گا اور اگر غریب ہے تو تین روزیں مسلسل رکھ لے گا